دوستو آج کے سمعے میں اگر بات کی جائے انسانیت کی تو مانو انسانیت مر سے گئی ہو کیونکہ آج ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آتا تو ایسے میں بات اگر جانوروں کی آئے تو وہ انسان کس طرح جانوروں کی مدد کر سکتا ہے لیکن قدرت کے کچھ نیک بندے آج بھی انسانیت کا ایک جیتا جاگتا مثال ہیں ایسے میں آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں سے ملوائیں گے جنہوں نے انسانیت کی جیتی جاگتی مثال پیش کی ہے اور انہوں نے نہ صرف جانوروں کو بجایا بلکہ ایک سچا اور اچھا انسان ہونے کا فرض بھی ادھا کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو جس مدر ڈاگی سے ملوانے والے ہیں اس کے اس ایموشنل پل کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی دیکھئے کس طرح سے ویڈیو بنا رہے ان دو ویکتی کے پاس یہ مدر ڈاگی آتی ہیں اور ان سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ایسے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اسے بھوک لگی ہے تو وہ اسے کچھ بسکٹ کھانے کو دے دیتے ہیں جس کے بعد وہ کتیا بسکٹ تو خالیتی ہے لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو وہاں سے جانے نہیں دیتی ایسے میں لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کچھ کہنا چاہتی ہو جس کے بعد جب کتیا آگے آگے چلتی ہے تو پیچھے سے لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کاٹے دار جنگل میں اس کے دو چار بچے پڑے ہوئے ہیں جو کافی بری حالت میں ہیں حالانکہ وہ لوگ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ان بچوں کو صحیح جگہ پر رکھا جائے گا جس کے بعد وہ ایک لخڑی کے ٹوٹے ہوئے باکس کو صحیح سے خڑ کر اس پر ایک ترپال ڈال کر ان بچوں کو اس باکس میں ڈال دیتے ہیں لیکن آپ نے ایک خاص بات یہ بھی نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی یہ لوگ ان کے بچوں کو یہاں سے وہاں تک لے جاتے ہیں تب تک وہ مدر ڈالگی وہیں موجود ہوتی ہے اب ہماری اگلی ویڈیو تھائیلینڈ سے ہے جس میں ایک کپل کہیں جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہائیوے پر انہیں ایک مسیبت میں فسا ہوا مانیٹر لیزرڈ دکھائی دیتا ہے جس کے سر پر ایک چھوٹی سی کین جیسی کوئی چیز فسی ہوئی ہوتی ہے ایسے میں وہ دمپتی اسے ایک بوری سے پکڑ کر اس کے سر سے وہ کین جیسی چیز کو نکال کر ہٹا دیتے ہیں اور اس کین کے نکلتے ہی وہ جھٹ پا جھاڑیوں میں بھاگ جاتا ہے اب آپ اس گائیں کے بچے کو دیکھئے کس طرح سے فیکٹری کے کیمیکل میں یہ لپٹا پڑا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس گائیں کے بچے نے اس کیمیکل سے نکلنے کی کوشش نہیں کی اس نے اپنی پوری کوشش کی لیکن یہ چپ چپا پدارت اس کے شریر کو لپٹ چکا تھا اس کے شریر سے اس کیمیکل کو ساف بھی کیا ہماری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنگلی بلی کس طرح سے ایک جنگل میں بچھائی گئے ٹریکٹر میں فس گئی تھی لیکن جب ایک ریسکیور نے اسے بچانے کی کوشش کی تو وہ اس پر جھپٹنے لگی کیونکہ اسے کافی درد ہو رہا تھا لیکن ریسکیور نے اس کی مدد کی اور اسے وہاں سے نکالا گیا جس کے بعد بلی جنگلوں میں چلی گئی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بطک کے بچے نالے میں گر گئے ہیں دراصل جب یہ اپنے ممی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو نہ جانے کیسے یہ اس نالے میں گر جاتے ہیں لیکن اس لڑکی نے ان بطک کے بچوں کو نکال کر انسانیت کی مثال پیش کی ہے ہمیں جان کر اچھا لگا کہ آج بھی ایسے انسان ہیں جو اپنا کام چھوڑ ان بے زوبان جانوروں کی مدد کرتے ہیں اب آپ اس بیچ سڑک پر سلو موشن میں چل رہے سلوٹ کو دیکھ لیجئے جو کی کافی دھیرے دھیرے ایک ہائیوے کی سڑک کو پار کر رہا ہے اس دوران جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ سلوٹ کو ڈنڈے کے سہارے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں جب یہ سلوٹ جنگل میں جاتا ہے تو اس دوران یہ لوگوں کو تھینکیو بھی کہتا ہے دیکھئے اس نے کس طرح اپنا ہاتھ اوپر کیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھرنیواد